کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرا ماباب کے ذات آخری درجے کی خدمت کرو ہر صحابی جنتی ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی جس قوم میں سچائی ہو دیانت داری ہو اور انصاف ہو وہ قوم ڈھوپتی نہیں زندگی جو ہے نا احساسات کا نام ہے اور احساسات پیسے سے چیزوں سے امارتوں سے گاڑیوں سے نہ پروان چڑھتے ہیں نہ نیچے آتے ہیں احساسات صرف روئیوں سے پروان چڑھتے ہیں روئیوں سے ہی مر جاتے ہیں اچھا والدین اولاد فرما برداری سے چل رہی ہو تو والدین ارشوں پہ ہوتے ہیں اور ان کے سونے چاندی کے بیڈ روم اور اولاد ان کو آنکھیں دکھائے گریبان پگڑے تو وہ تحت السراہ میں پہنچے ہو بیوی کو سونے میں تولہ ہو اور اس سے باہر عورتوں سے تعلق ہو تو بیوی کہتی مر جاؤں تو اچھا ہے زندگی روئیوں سے پروان چڑھتی ہے یہاں زندگی بیان ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 قل تعالیٰ اعو اطلو ما حرم ربکم علیکم میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے اللہ تشرف بھی شیعہ کہ اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا کل بھی میں نے عرض کیا تھا ایک دم کسی پہ مشرک کے فتوے لگانا یہ اچھا نہیں لگتا تو پہلا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی تلوار سے پوری مخلوق کو اڑا دو اور صرف اللہ کے آگے سر چکا دو تو بندگی کی ایک آیت ہے اللہ تشربو بھی شیعہ ضرور ایک آیت جو اللہ کہا وہ لا ہوا لو اللہ بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کلا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا دوسرا کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ کہ ماں باپ کے ساتھ آخری درجے کی خدمت کرو آخری درجے کی آخری حد تک کی خدمت کرو ماں باپ کی ان کی دوالو ان تلد الامت ربتہا قیامت کی نشانی کیا ہے کہ بیٹیاں ماں سے نوکرانی جیسے سلوک کرنے لگ جائے ایک صحابی سکرات میں تھے تو ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا پرشان پر صحابیوں پر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا کہ ہر صحابی جنتی ہے آپ تشریف لائے اور کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہ جی پڑھا نہیں جاتا بول رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جاتا آپ نے فوراں پوچھا والدین میں کون زندہ کا جی ماں زندہ ہے راضی ہے ناراض ہے کہ جی ناراض ہے آپ نے ان کو فوراں بلوایا وہ تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا تم اپنے بیٹے پہ ناراض ہو ان کا نام کیا ناراضگی ہے غور سے سننا یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے دین کی کوئی ناراضگی نہیں راتوں کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے عزیز سے میرا دل ٹوٹ گیا زبان کی شدت زبان کی سختی آج کال تو اولاد ماں باپ کو مار رہی ہیں ٹٹائیاں کر رہی ہیں ہمارے دعاتوں میں تو عام ہے باپ کو بھی بات کرتا ہے گالی دے کر بات کرتا ہے ماں سے بات کرتا ہے گالی دے کر بات کرتا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کے پھیلنے پر قیامت آئے گی جب دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں ہوگا قیامت آئے گی لیکن میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا قیمت آ جائے گا کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا گلہ نہیں مجھے اس کے اخلاق کا گلہ ہے مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا تو میرا دل ٹوٹ گیا تو آپ نے فرمایا ماف کرو گی کہ میرا جی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں آگ لگا دوں سفارش کرو گی کہا نہیں اتنا تو نہیں چاہتا کہا تنہیں ماف نہ کہا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتا آپ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ سنے لا الہ الا اللہ کا ہر جان نکلتی پھر آپ نے ان کو جنازہ میں شرکت فرمائی اور ان کے تدفین میں شرکت فرمائی اور دفن کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول تو بالوالدین احسانہ کہ والدین احسان کیا ہوتا ہے کسی عمل کو آلہ سے آلہ درجے پر کرنا اس کا نام عربی میں احسان ہے ماری اردو میں احسان اور مانے میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُمْ وَإِيَّاہُمْ اپنے اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو ہم تمہیں بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے سورہ بنی اسرائیل میں یہی آیت ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاہُمْ یہاں ہے لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے یہ قرآن کا حسن ہے یہ قرآن کا جمال ہے سبحان اللہ سورہ یاسی میں جَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَ اور سورہ قصص میں جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسْعَ ایک ہی جملہ ہے ایک جگہ رجل کو پہلے ایک جگہ رجل کو بعد میں سبحان اِذْ اَرْسَلْنَا الْيَهِمْ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّلْنَاہُمْ بِفَالِفْ وہ تین جو انبیاء آئے تھے ان کو لوگوں نے جھٹلایا تو ایک آدمی ان کی مد حبیب نجار ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا یہ نہ کوئی یہاں موت کا مسئلہ ہے نہ زندگی کا مسئلہ ہے تعیید اور تردید کا مسئلہ ہے قوم رد کر چکی ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی تعیید ہو تو یہاں رجل آخر میں ہے موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں اور ایک آدمی وہ خبر پہنچ چکی ہے وہاں فیصلہ ہو چکا ہے اسے قتل کیا جائے تو ایک آدمی وہاں سے دوڑ لگاتا ہوا آتا ہے آکے یہ بتانے کے لیے موسیٰ اندل ملع ای اتمرون ابک تیرے تو وہاں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں بھاگ جا تو یہاں آنے والے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے کوئی ایک زندگی موت کا بن رہا ہے مسئلہ تو یہاں رجل کو پہلے ذکر کیا وہاں تائید اور تردید کا مسئلہ ہے وہاں رجل کو باز میں ذکر کیا جو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ لفظ کو آگے اور پیشے کرنے سے اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے معانی بدل دیتا ہے سرحان اللہ تو یہاں ہے من املا تو آگے ہم تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے یہاں صورتحال یہ ہے کہ والدین فقیر ہیں پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ کھائے گا کہاں سے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم اپنے فقر کا ڈر نہ کرو تو میں بھی دوں گا اور اس آنے والے کو بھی دوں گا وہاں سورہ بن اسرائیل میں والدین فقیر نہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کو ڈر ہے کہ بچہ آئے گا تو روٹی کا بوجھ بڑے گا پھر روٹی کہاں سے آئے گی پھر پوری کہاں سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کر دیا خشیت املا کہ تم کھا پی رہا ہے پر ڈر لگا ہوا ہے تو اللہ نے وہاں بچوں کو پہلے کر دیا کہ آنے والے کو بھی دوں گا تمہیں بھی دوں گا یہ قرآن کی خوصورتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کل کی منصوبہ بندی اس سے مقالبی میں نے بتایا تھا پھر دور آ رہا ہوں کم بچے خوشحال کرانا ہے نہیں نیک بچے خوشحال کرانا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں نیک خاندان زندگی آسان ہماری ایک چاچی تھی وہ ہماری فیملی کی اس نسل میں تھی جہاں عورتیں بانج ہوتی ہیں یا اولاد ہوتی نہیں یا زیادہ زیادہ دو زیادہ دو تو اس کے قدرتی دو ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی بیٹے کی بھی شادی ہو گئی چاچی پہ چھوکر لی آخے شاء اللہ کسے دے دو نومن شاء اللہ کسے دے دو نومن کیا وہ دیواروں سے بات کرے یا نوکرانیوں سے بات کرے کس سے بات کر کوئی بات کرنا ہے وہاں آٹھ ساتھوں من کوئی اگو کوئی پچھوں کوئی خب بے کوئی سچ کوئی روندہ پہ ہے کوئی حسدہ پہ ہے کوئی لڑدہ پہ ہے تو ماں باپ بھی مشغول ہوتے ہیں اور دو بچے دو ہی اچھے ارے بھائی بچے نیک اچھے دو ہوں دس ہوں نیک ہیں تو شکر اللہ بدکار ہوں ایک ہی ہو بدکار تو کیا کرو کہ سارے زندگی روتے رو پیٹھتے رو تو آج کا ماحول میں یہ ہے اس کی یہ صورت بنی ہوئی ہے رزق کا تعلق آبادی سے نہیں ہے جو گھٹ بڑھ رہا ہے آبادی کے وجہ سے نہیں سوٹ جھوٹ زخیرہ اندوزی سٹے بازی ہیرہ پھیری دو نمبری اس سے لوگوں میں فقر ہے آبادی کے وجہ سے فقر نہیں ہے یہ ظالم انسانوں کی وجہ سے تاری کردہ فقر ہے اگر دیانت دار ہوں بازاروں میں دیانت ہو سچائی ہو سٹا نہ ہو جوہ نہ ہو سٹاک نہ ہو تو سب کے چولے جلیں مدد سے لگ رہی تھیلہ بیبان ٹک ٹکی تھک تھک کے گر گئی نگے انتظار آج وہ اکھیاں تھک کے واپس آ جائیں گی نہ سچا ملے گا نہ دیانت دار ملے گا نہ منصف ملے گا ظلم ستم سے بھرا ہوا اسلام کے باوجود جو ظلت ہے تو اس کی تین وجہ ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم ظلم کرتے ہیں ہم دھوکہ دیتے ہیں اور جو قوم سچ بولے اور دیانت دار ہو اور انصاف کرے وہ کافر بھی ہوگی تو اللہ ان کو عزت دے اور مسلمان ہوں گے تو دونوں جہان کی عزت پائیں گے کافر ہوں گے تو اس جہان کی عزت پائیں گے آگے تو ایمان پر فیصلہ ہے اور جس قوم میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو اللہ انہیں زلیل کرے گا چاہے ساری قوم رات کو تحجد پڑے دن میں روضہ رکھے اللہ کا عالمی قانون ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی کو قتل مت کرو کسی کو قتل مت کرو کہ قتل کرنے والے پر فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا دُو غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ تِن وَلَانَهُ اللَّهُ چَار وَعَدَّ لَهُ عَذَابٌ عَذِيمٌ پانچ پانچ عذاب اللہ نے قاتل کے لئے سنائے ہیں غضب اور لانت اور جہنم اور ہمیشہ کی جہنم اور عذابِ عظیم اور جب انصاف کمزور ہوتا ہے تو یہ پھر ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے ہماری عدالتیں انصاف ہی نہیں دیتے ہمارے جج بھی کے ہوئے ہمارے وکیل بھی کے ہوئے اور ان سے پہلے ہمارے عوام ظلم و ستم کی انتہا کیے ہوئے ہیں کہ بے گناہوں کے نام بھی پرچہ میں لکھوا دیتے ہیں اور وہ بھی قتل تھے مولی عباد اللہ صاحب جیلوں میں جاتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوں لیکن زیادہ نہیں کتنے بے گناہ لوگ وہاں سزائیں بھوگتے ہیں یہ تو کل ہو گئی تھی میں نے اس کو دوبارہ دور آ دیا چونکہ یہ زندگی سے متعلق ہے اور بہت اہم مضمون تھا اس لئے میں نے اس کو دوبارہ دور آیا پھر اللہ کہتا ہے یہ تمہارا رب تمہیں وسیعت کر رہتا کہ تم اقل والے بنو میں نے کہا تھا اردن واسعہ سرسبز زمین گلو گلزار سے بھری ہوئی زمین کو اردن واسعہ کہتے ہیں وہ کلام جو دل کی زمین کو گلو گلزار بنا دے اسے وسیعت کہتے ہیں تو لگرہ یہ میں تمہیں بار بار وسیعت کروں گا وسا اوسا ایک دفعہ وسا بار بار یہ وہ مضمون ہے جو بار بار بیان ہونا چاہیے اور ہمارا میری یہ فریاد ہے کہ ہم ہمارے خطیبوں نے ان مضامین کو بیان کرنا چھوڑ کر انتہائی غیر ضروری چیزوں کو ممبر پر آ کے بٹھا دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری وسیعت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ اَشْدَّهُ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا سوائے خوبصورت طریقے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں یہ یہاں یتیم کے مال کے قریب یہ اس معاشرت کا کا حکم ہے اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا شہادتیں ہوتی تھیں جوان بچیاں بیوہ ہو جاتی تھیں چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے تھے اور معاشرت اسلامیں تھیں ان کی فوری شادی ہو جاتی تھیں تو شہید ہونے والا یا بیسی جوانی میں مر جانے والا اس کی کوئی جیداد ہوتی تھی یہ شادی کرنے والا ان یتیم بچوں کا بھی کفیل بنتا تھا اور اس کے باپ کی طرف سے جن کو جیداد ملتی اس کا بھی کفیل بنتا تھا تو عربوں میں یہ پہلے سے دسور تھا تو وہ جو شادی کرتا تھا وہ بعض اوقات اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا جب اسلام نہیں تھا اس مال پہ قابض ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام آیا تو اللہ نے خوبصورت کر کے اسے زندگی کا راستہ بتایا کہ اگر تجھے ضرورت ہے یتیموں کی کفالت کے لیے پیسہ چاہیے تجھے اپنی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے تو ضرورت کے بقدر استعمال کر باقی یتیم کا مال ہے یتیم کے مال کو تو حدیہ بھی نہیں دیا جا سکتا جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو آپ کو جگہ پسند آئی مسجد کے لیے تو پتہ چلا وہ دو یتیم بچوں کی تھی اور اسعد بن الزرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کفیل تھے تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ زمین ہمیں چاہیے مسجد کے لیے ان کا یا رسول اللہ ہم گفت کرتے ہیں مسجد کے لیے کہ نہیں یہ یتیم کا مال ہے یہ گفت نہیں ہو سکتا وہ بڑے ہوتے بالغ ہوتے پھر ٹھیک تھا وہ بچے ہیں اور تم وکیل ہو تم نہیں گفت کر سکتے کہا چھا یا رسول اللہ آپ قیمت لگوائیں جتنی قیمت لگے گی اس سے کم پہ آپ کو دے دیں گے اب میں کہا ٹھیک تو اس کی قیمت لگوا گئی سات دینار جو میرے نبی نے مسجد بنائی اس کی زمین کی قیمت لگی سات دینار تو آسد بن زرارہ نے ارز کیا تھا کہ ہم قیمت گھٹا دیں گے تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا یہ بچوں کی زمین کی قیمت لگی ہے سات دینار اور میں دے رہا ہوں دس دینار آج کے لئے ایک اور بڑی بے حصی ہے مجھے اس پر یہ زیادہ آگیا کوئی بھائی بھس جائے نقصان ہو جاتا ہے فراڈ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا گھر بیشنے پہ آتا ہے یا پلوٹ بیشنے پہ آتا ہے یا دکان بیشنے پہ آتا ہے تو روپے کی چیز چارانے کی قیمت لگاتا ہے اور مجھے ایک پروپٹی ڈیلر کہنے لگا کہ جی مجھے فلاں بڑے تاجر کا فون آیا کہ کوئی مرغہ فسا نہیں میں نے کہا کیا مطلب مرغہ فسا نہیں کہا کہ کوئی ایسا آدمی جو مجبور ہو گیا ہو جیداد بیشنے پر اور اس کو نقصان ہو چکا ہو تو کوئی ایسا تو بتاؤ تاکہ ہم تھوڑے پیسوں پہ خرید لیں تو قریب سے صبح کے سیر کر رہے ہیں تو ایک گھر کے قریب سے گزرے گا جیسے یہ گھر والا ہے اس کا گھر چوبیس کروڑ کا ہے شے کنال ہے اور اس کی قیمت لگ رہی ہے میکسیمم اٹھارہ کروڑ چونکہ یہ فسا ہوا ہے یہ گھر بیش کے کرزے دینا چاہتا ہے اور سب کو پتہ یہ بیشے بغیرہ نہیں سکتا تو چوبیس کروڑ کی چیز اٹھارہ کروڑ اس کا لگا رہے ہیں اور اس کو مرغہ کہہ رہے ہیں کوئی مرغہ فسا تو نہیں میں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں چوبیس کروڑ کے تیس کروڑ دیتی چوبیس کروڑ سے اپنے کرزے اٹھارے اور اوپر والے چھے کروڑ سے اپنا کروڑ کر رہے ہیں مسلمان سخی ہوتا ہے ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ایسے بے رحم ہیں پیسے کے معاملے میں ایسے بے رحم ہیں اور اچھے اچھے داڑیوں والے دمازی پریزگار محراب ماتے پر لیکن پیسے کا نام آتے ہی وہ ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں جس ان کے سینے میں دل نہیں پتھر کا کوئی ٹکڑا کوئی دھڑکنے والا دل نہیں ہے بلکہ کھٹکنے والا پتھر کا ٹکڑا رکھا ہو تو میرا اللہ مال کے خرچ کو یہاں ہمیں سکھا رہا ہے کہ مال کا خرچ احتیاط سے کرو دیانت داری سے کرو وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتَ اور ناب طول میں کمی نہ کرو قوم شعیب تباہ پرباد ہو گئی ناب طول میں کمی کی وجہ سے قَعْ غَيْلُ لِلْمُتَفَّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَزَجُونَ يُخْسِرُونَ أَلَا يَضْنُنَّ أَلَائَكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَدِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ کتنی ڈانٹ آئی ہے یہ ناب طول میں کمی کرنے والے یہ جتنے کپڑے والے ہیں انہوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے ہر پیمائش میں تین انچ مار لیتے ہیں ہر پیمائش میں تین انچ علامہ قرطبی کا ایک واقعہ ہے تذکرہ میں کہ قرطبہ کے بازار میں صبح صبح ایک دکاندار اپنے ترازو کو توڑ رہا تھا تو دائیں والے نے پوچھا بھئی کیوں توڑ رہے ہو کہا بھئی باس میری توبہ میری توبہ میں تو ڈر گئے ہوں کہ آج ہمارا پڑوسی مر رہا تھا اور ہم سب اس کو کلمہ پڑھا رہے تو وہ کہہ رہا تھا نہیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا ہم نے پوچھا کہوں نہیں پڑھا جا رہا کہنے لگا میرے ترازو کا کانٹہ میرے یہاں چوبہ پڑھا ہے میرے ترازو کا کانٹہ یہاں چوبہ ہوا ہے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا وہ اس ڈنڈی مارنے پر اس نے کتنی دنیا بنائی ہوگی ایک کپڑی کا تاجر تین انچ مار لیتا ہے اگلے کے کتنے انچ مار لے گا اور جاتے ہوئے کلمے سے محروم ہوگا تکیل ہے کہ مٹی تو سو لیتے گا میرا سارا بازار بددیان تھی بددیان تھی بددیان تھی اور اس میں کوئی تمیز نہیں داڑی والا بغیر داڑی والا نمازی یہ نمازی پرانی بات ہے دکان دار کرنے لگا جی میں قرآن پڑھ رہا تھا ایک گاہ کہا گیا جی تسی قرآن پڑھ رہے ہو میں کہا تاڑا پولیس ہوتا لے اللہ میں جی سولہ روپے میٹر دا کپڑا اٹھالی روپے میٹر انہوں بیچ ہے میں کہا چنگی تھوکل آئیے اس نے تیرے قرآن پر اعتماد کیا تو نے یہ ظلم کیا جب معاملات آتے ہیں تو سب کا مذہب پیسہ بن جاتے ہیں اور اس طرح پھسلتے ہیں لوگ اس طرح پھسلتے ہیں چار چار آنے دو دو ٹکے پر ایمان بیش دیتے ہیں مسلمان کا سرمایہ ایمان ہے مسلمان کا سرمایہ اس کی عزت ہے اس کی عبرو ہے اس کی غیرت ہے اس کا زمیر ہے اس کی آخرت ہے یہ چند ٹکے بچا کر اپنی ایمان اپنی عزت اپنی غیرت ہر شہدہ ہوکے لگا دیتے ہیں یہاں ہم ہمارے عزیزوں میں سے ایک نے اپنے بچے کو بٹھایا ایک دکان پر وہ دکان والے داڑی والے نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں جب آزام ہوتی اور چار مہنے بعد اس کو بھگا دیا میں نے اس سے پوچھا اس بچے سے کہ تمہیں کیوں بھگا دیا کہا جی میں سچ بتاتا تھا تو وہ مجھ پر ناراض ہوتے تھے کہ تُو میری تُو تا میرا کاروبار برواد کریں گا سچ بول کے چل چھٹی کر تو مجھے بھگا دیا میں بیٹھا تھا ایک نوجوان آیا کہا جی میں آگمنٹن میں رہتا ہوں کینیڈا ایک یہودی کے سٹور پر کام کرتا ہوں اس کا فرنیچر کا سٹور ہے تو میں جب پہلے دن اس کی نوکری میں گیا تو اس نے مجھے بلا کر کہا یہ سارا بیشنے کا ہے لیکن یہ جو صوفہ پڑھا ہوئے اس میں فالٹ ہیں تو کوئی گاہ کہ یہ خریدے نہیں لگے تو اس کو بتانا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے تو جو کہ میں پاکستانی تھا میں نے کہا جی چھپانا ہے کہ بتانا ہے وہ نے کہا میرے بھائی بتانا ہے چھپانا نہیں بتانا ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں لیکن زلط اور پستی کے انتہا پر ہیں دنیا کی ساتھویں بڑی ہماری فوج ہے اور ہم پستی کے اسفل سافلین میں پہنچے ہوئے ہیں جھوٹ کی وجہ سے بددیانتی کی وجہ سے کھوٹ کی وجہ سے ملاوٹ کی وجہ سے انسانیت اور انسانی اقدار ملیہ میٹ کر کے رکھتے ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے اوفو القیل والمیزان بالقسط کہ طولو صحیح طولو نہ نہ طول کے طولو اور کمی بیشی سے بچو عبید رحمت اللہ علیہ ایک کپڑے کے تاجر تھے تو ریشمی تھان چار سو کا اور نخالص ریشمی نخالص دو سو کا بچے کو بٹھا کے گئے کسی کام واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتروا تھا تھان تھا نخالص ریشم کہنے کے بھئی کتنے ملیا ہے کہا جی چار سو کہنے کے چار سو کہا جی ہم مہنگا ہے کہا جی نہیں ٹھیک ہے میرے گاؤں میں پانچ سو کا بھی کہے گا مجھے سو درم کا نفع ہے کہا تو تین سو اور کم آسکتا ہے ابھی آپ کون ہو کہا میں دکان کا مالے گوں ان کو ساتھ لے لی بیٹے سے پوچھا یہ چار سو کس لیے مانگا بھول گئے تھے یا جانبوج کے کہا میں نے چار سو مانگا اس نے لے دیا شرعن اب کوئی قواہت نہیں اس نے مانگا میں نے کہا بیٹا تجھے شرم نہ آئی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے تجھے دو سو پہ بھی نفع مر رہا تھا چار سو کیوں نہیں تو اس کو دو سو نکال کے دیے کہ بھائی یہ لے جا تین سو نفع بنا جب یہ تجارت تھی تو جھنڈا پوری دنیا پہ لہ رہتا تھا اب یورپ کی دکان پہ جاؤ مال واپس کرو خوشی سے لے لیں یا لکھا ہوتا خریدہ وہ مال واپس نہیں ہوگا میں نے کہا اگر کوئی یہاں کا تاجر ہوتا اور اس کا پتر دو سو کی چار سو میں بیچ دا تھا واہ میرا پتر توتب پہ انہوں ہی کٹ گیا ای لسہ اور ای لسہ اور روپے فلودہ کھا یہ میں چھوڑی رکھیں جی میں رکھی ہے ہمارا تاجر تو چھوڑی لے کے بیٹھا ہوا تو اسے زبا کرنا ہے آنے والے جیسے بھیڑیوں کو کوئی رحم نہیں ہے کہ بکری کے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں ایسی جب دل پیسے کا غلام ہو جاتا تو بھیڑیا بن جاتا پھر اللہ تسلی دیتا لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا دیکھو میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں تم کر سکتے کیسے کریں گے کیسے ہوگا اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایک بات بھی تمہاری حمد سے زیادہ نہیں سنائی یہ آیت تسلی کے لئے ہے پیچھ بڑی بڑی حمد والی باتیں آ رہی ہیں نماز پڑا نماز دیتا ہے ہیک لوٹا پانی چاہی دیں دارمنٹ چاہی دیں کڑھی قربانی ہے سچ بولنے کے لئے پسینہ آ جائے صحیح تولتے ہوئے پسینہ آ جائے مال قائب بتاتے ہوئے خبر لگ جائے تو میں نے بیان کیا تو ایک ہمارا دوست ہے اس کا شو روم ہے تو ہماری جماعت گئی پشاور اس کا بہت بڑا شو روم تو میں اس کو ملنے گیا تو وہ مجھے دکھا رہا تھا تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹیوٹا نہیں کہنا کہا یہ گاڑی دیکھ رہا ہوں کہا یہ ایک سال ہوا ہے نہیں بکری تمہاری وجہ سے میں کہا آج تیرے شو روم تھے آئے ہمیری وجہ تو کیوں کہا تم نے ترغیب دی تھی سچ بات بولو تو میں اس گاڑی یہ گاڑی لگ گئی تھی جب اس کو ٹرک سے اتار رہی تھی تو اس کو ٹھیک کر کے ہم نے لگا دیا ہے جو آتا ہم کہتے ہیں لگی ہوئے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے میں نے کہا مجھے دے دو میں خرید دیتا ہوں اس وقت ٹیوٹا پانچ لاکھ کی تھی کہنے تمہیں جروانہ کیوں ڈالوں انشاءاللہ بک جائے گی لیکن میں نے سوچا سچی بولنا جھوٹنے بولنا ایک سال وہ گاڑی کھڑی رہی ابھی ہماری جماعت وہیں تھی کہ اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک میں نے فالٹ بتایا تو بھی بک تھوڑا سا اللہ دیکھتا ہے پھر دروازے کھول دیتا ہے اس لئے کہتا ہے جو تمہیں بتا رہونا تم کر سکتے ہو تمہاری حمد سے اوپر میں نے کچھ نہیں بتایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْكَانَ دَا قُرْبَا وَبِعَحْدِ اللَّهِ عَوْفُوا ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور جب بولو تو انصاف کا بول بولو فَعْدِلُوا چاہے یہ گواہی تیرے رشتے دار کے خلاف ہی جاتی ہو لیکن بولو تو سچ بولو اس سے مرحب صرف گواہی نہیں ہے اس لئے قُلْتُمْ کا لفظ آئے جس میں وسعت ہے وَلَوْكَانَ دَا قُرْبَا میں اشارہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں اپنے رشتے دار کے خلاف بھی سچ نظر آئے تو بولو گواہی کا لفظ نہیں ہے قُلْتُمْ کے اندر گواہی بھی ہے اور قُلْتُمْ کے اندر عموم ہے جب بول بول انصاف کا بول یعنی ایسا بول نہ بول جو کسی کی عزت کو اڑا دے کسی کی پگڑی کو اچھال دے کسی کی عزت نفس کو زبا کر کے رکھ دے کسی کی بیٹی کی عزت اچھل جائے کسی کے بچے کی عزت اچھل جائے ایسا بول نہ بول یہ صرف عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں ہے عدالت کی گواہی کی حد تک نہیں میرا مستقل مضمون ہے زبان کی حفاظت کرو زبان کی حفاظت کرو ماں باک کے آگے سمل کے بولو بیوی کے آگے سمل کے بولو بچوں کے آگے هر انسان کے آگے سمل کے بولو جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں بہت زیادہ سہ جاؤ سہ جاؤ سہ جاؤ تھوڑے دیر کی تکلیف ہوگی پھر اللہ تمہیں ایسی راہت دے گا کہ اس کا مزہ گو گی پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر اللہ اس کی بخشش کرے میرا دوستہ ناصر پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا سبر میں بھی ایک لذت ہے ایک مٹھاس ہے جیسے غصہ نکالنے میں ایک تسلیح ہوتی ہے بعد میں پشمانی کے امبار لگ جاتے ہیں پی جانے میں ایک کڑواہت ہوتی ہے اور بعد میں راحت و انبسات اور فرحت کے دروازے کھل جاتے ہیں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو جواب دینا نہ سیکھو چپ رہنا سیکھو جواب دینا نہ سیکھو چپ رہنا سیکھو اس نے یہ کہہ دیا اس نے کیوں کہہ دیا اس نے یہ کہا کہنے در جواب دینا سیکھو جس سے زیادتی ہوئی اس سے معافی اور تلافی اور پھر پھر حمت کر کے پھر سفر شروع کریں گے پھر گر پڑیں گے کیا ہوا گرتے ہیں شاہ سواری ہوئی میدان جنگ میں یہ تو جنگ ہے نفس کے ساتھ جو خوفناک جنگ ہے جو ہر آن ہر گھڑی جاری ہے کبھی وہ جیتے گا کبھی ہم جیتیں گے جب وہ جیتے گا ہم روئیں گے معافی مانگیں گے اللہ سے بھی جس سے زیادتی ہوگی اس سے بھی تو اللہ تعالی اس پر ہم آیا ہے اللہ خوش ہوگا اور اللہ ہمیں آہستہ 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 نفس مطمئنہ نصی فرما دے گا مَاذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُ زبان کے بول کو عدل والا بنا دے لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بدری صحابی اہد کے صحابی حدیبیہ کے صحابی سارے سفروں میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ایسے چند لوگ ہیں سوال آق صحابوں میں چند لوگ ہیں جو ہر سفر میں ساتھ رہے اور یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے اور یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہے سبحان اللہ سوچو تو سہی ایک آدمی جنگ بدر میں شریک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا تو وہ کہتے ہیں میں جنگ بدر میں شریک ہوں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل وہ وہ ہدیبیہ میں شریک ہوا لقد رضی اللہ ان المومنی وہ کہتے ہیں میرا ہدیبیہ کا عمل میری بخشش کا ہے اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا وہ اور اہد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھا یہ کون لے گا تلوار تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا پھر سارے بیٹھ گئے تین آدمی کھڑے رہے عمر زبیر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آئے کہ میں اس سے بڑا شاہ سوار ہوں اور تھے بھی اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ہزار پہ بھاری تھے مجھے تلوار نہیں دی اس کو کیوں دی ہے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ نے تلوار پکڑی اور سرخ پٹی باندھی اَنَ الَّذِي عَهَدَنِ خَلِيلِ وَنَحْنَ بِسْحَفْحِ لَدَ النَّخِيلِ أَلَّا أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الْكُيُولِ وَأَذْرِبْ بِسَيْفِ اللَّهِ وَرَسُولِ آج میں دیکھاؤں گا اللہ کے رسول کی تلوار کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے سارے اشار کا خلاصہ اور ایک طرف سے جو حملہ کیا قریش کی صفحوں کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے اور زبیر بھی پیچھے پیچھے آگے عورتیں کھڑی تھی ہندہ گانا گا رہی تھی نَحْنُ بَنَا تُعْرِقِ نَمْشِيَ لَنَّمَارِقِ مَشْيَ الْقُتَلْ بَوَارِقِ الْمِسْقُ فِي الْمَفَارِقِ وَالْدُرُّ فِي الْمَخَالِقِ اِن تُقْبِلُوا نُعَانِقِ اَوْتُدْبِرُوا نُفَارِقِ فِرَاقَ غَيْرِوَامِقِ یہ قریش کو اُبھارنے کے لئے جب عبود و جانہ بڑھے تو سوری عورتیں بھاگیں اور ہندہ پہ ایسا روک تاریو ہے وہ بھاگ نہیں سکی تو انہیں ایسے تلوار اٹھائے اس کی چیخ نکلی اور یوں اس کے سر پہ تلوار رکھ کے یوں واپس اٹھائے پیچھے زبیر تھے کہنے گے یہ کیا کیا ہے کہ میرے نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے گندہ کروں نہیں پھر واپس اٹھائے پھر حملہ کیا اور پھر صفوں کو چیر دیا آگے ایک ہاتھی جیسا نوجوان تھا ڈیل ڈول میں زبیر کہنے لے گے میری جی میں ہے اس سے ٹکر لے تو پھر میں دیکھوں کدریں پانی میں قدرتی آمنے سامنے ہو گئی اور ایسی زور کی دونوں میں ٹکر ہوئی کہ بہادری اور دلیری بھی آش آش کر اٹھی اور دائیں بائیں کہ لوگ متوجہ ہو گئے ان دونوں کی جنگ دیکھنے کے لئے تھوڑے دیکھ گئے یہ رک گئے ایسی خوبصورت ان کی جنگ اور دلیری اور بہادری رک گئے ایک دفعہ قدم اس نے وار کیا ابو دجانہ کی ڈھال ٹوٹ گئی اور اس کے کندے کو زخمی کر لیا ابو دجانہ نے وار کے اس کی ڈھال توڑ کے تلوار یہاں لگی دو ٹکڑوں میں چیر کے پھینک دیا کیوں اور پھر چہرے سے ٹوپی ہٹا کر کہا مازہ تراؤ آنا ابو دجانہ کیا دیکھتے ہو میں ہوں ابو دجانہ یہ بندہ اتنے بڑے بڑے فضائل والا ان باتوں کی وجہ کہتا ہے کہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائے اور میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں میرے بچو اپنے دل کو بغض سے پاک کرو معلومیوں کے دل میں بغض زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اس لیے کہ وہ قانون ہی پڑھتے رہتے ہیں محبت کا سبق نہیں پڑھتے ہیں فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں وہ پھر غصے میں ہی ہو جاتے ہیں ہمارے خاجہ غلام فرید سرائکی کے بادشاہ ہیں وہ فرماتے ہیں بڑے مشہور کتاب ہے تو وزن شیر کی وجہ سے اس کو بدلہ ہے چونکہ قرآن سے نہیں جڑتے نا ہم اور سیرت سے نہیں جڑتے تو دل کی دنیا خوشک سے ہو جاتی ہے جیسے زمین پانی کے بغیر خوشک ہو جاتی ہے ایسی دل کی دنیا خوشک ہو جاتی ہے ساری امت کے خوشک ہوئی پڑی ہوئے ہیں تم سارے معلومی بیٹھے ہیں اس لیے میں تمہارے سامنے یہ کہہ دیا وہ نہ سب کا یہی حال غصے سے بھر ہوئے بغص سے بھر ہوئے برداشت نام کی شیع کوئی نہیں محبت کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو حسنِ زن سیکھو نفرت سے دلوں کو پاک کرو دل آزاری سے زمان کو پاک کرو وَبِعَحْدِ اللَّهِ عَوْفُ اور اللہ سے کیوئے اہد وَبَائِمَان کو نبھاؤو اللہ سے کیوئے اہد وَبَائِمَان کو نبھاؤو وَلَا الْعَلَى اللَّهِ آيَهْهْهَا عَلَسْتَو بَرَبَّكُمْ قَالُو بَلَا اللہ کو رَبَّانٰہ ہے نبھاؤ کے دکھاتے فَلَكَتَ ذَا لِکُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ اگلی وسیحت اور جو اللہ تمہیں کر رہا ہے کہ شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے پھر آگے اللہ خوشقبری سناتا یہی ہے میرا سیدھا راستہ یہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دے گا یہ ہے فرقہ واریت کہ ان مسائل پہ لڑنا جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے جس کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے تو میرا لگرہ ان چکر میں نہ پڑھنا ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں رفجہ دین کرنا ہے یا چھوڑنا ہے صورت فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے یہ بھی کوئی لڑنے کی چیزیں ہیں سیدھا راستہ امت پانے کا ہم علماء دیوبند کے شاگرد ہیں وہ ہمارے لئے بنیان کی طرح ہے لیکن چولہ ہمارا امت پانے کا ہے کرتہ ہمارا امت پانے کا ہے میں تم سب کو یہ کرتہ پینانا چاہتا کہ ہم علماء دیوبند کی تشریح دین پر راضی ہیں اور ان کے دلائل کو ہم قبول کرتے ہیں لیکن باقیوں کو عزت دیتے ہیں احترام کرتے ہیں ہم کرتہ پہنتے ہیں محمدی آگے میرے نبی کے دین کی تشریح میں عقائد میں بھی اختلاف ہے عامال میں بھی اختلاف ہے ترجیحات میں بھی اختلاف ہے یہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اسی پہ مر گئے انشاءاللہ جنت میں جائیں ہم نہ ٹھکے دار بنیں اے بی کافر اے بی کافر اے بی کافر اے بی کافر جنت اجھ کہیں جاؤں نا ویلی بھی روئے گی تو اللہ کہتا ہے یہ ہے میرا سیدھا راہ اور اس میں آپ دیکھو کہ سب اخلاقیات سب بس ایک تشریح اللہ تشریح کو بھی اشارہ کیا عقیدہ اور عبادت کی طرف وَبِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُ دو باقی سب اخلاق 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 اور پھر آخر میں کہا یہ ہے اصل دین اصل دین ہیں یہ چیزیں اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ دین ایک ہی ہے جو اصول ہیں جو فرائض ہیں جو اخلاقیات ہیں تمام اہلِ مکتب اہلِ فکر اہلِ مسلک اہلِ مذہب کون کہے گا جھوٹ بول کون کہے گا بدکاری کرو فہاشی کرو کون کہے گا ماں باپ کی بدتمیزی کرو کون کہے گا ناپ طول میں کمی کرو کون کہے گا دھوکہ دو فراد کرو ملاوٹ کرو کھوٹ کرو کون کہے گا نفرت کی آگ جلاو یہ ہیں وہ صراطِ مستقیم والی صفات جس پر چل کر ہم سیدھے آنکھیں بند کر کے چلیں دوڑتے چلے جائیں باقی سب چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں گم ہو جائیں گے یہ موٹر وے ہے گاڑی ڈالو اور چلو سزوکی بھی پار یہ بہت بڑی وسیعت ہے اس کو وسایہ سلاس کہتے ہیں سورہ انام کیا پورے قرآن کے خوبصورت دروس اور اسباق کا خلاصہ ہیں یہ چند صفات موسیقی موسیقی